ہیلو فیملی اوم نمشیو آئے ہیپی مہا سیو راتری آج ہے سیو راتری اور میں گھر کے پیچھے آگئی ہوں دوستان کل ہے جنم کل تھا جنم دن میرا میں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ میرے تبہ ٹھیک نہیں اور گھر کے محل ٹھیک نہیں تھے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا بس بچوں کے ساتھ ہی منا لیا تھا ٹیوشن کے اور یہ دیکھیں کل تھوڑی سی اپنی کو خوش کرنے کے لیے ہلکی سی مہدی لگا لیتی ہاتھ میں دیکھ لیجئے اس کے بعد کرنے لگی پوجہ کے تیاری تو یہ بیر اور گنہ فول بلپتر اور جاؤ یہ بھانگ بھی رکھ لیا ہے پوجہ کے تھالی میں تو سب کی پوجہ بھی ہو گئی ہلا بھگ لگا ابھی میں نہائی نہیں ہوں اور میں نے پوجہ نہیں کیا میں ساری تیاری کر چکی ہوں اور آج دیکھ لیجئے کتنی اچھے طریقے سے پوجہ ہوئی ہے بھگوان جی کی گھر میں سب چھوٹے بڑے سب نہا دھو کے پوجہ پارٹ کر لیے ہیں تو کھانا بنا رہی تھی اس لئے مجھلے چھو رہا ہے لیکن میں مندر میں آگئی تھی تو میں دکھا دے رہی ہوں آپ سبی کو اس کے بعد یہ آن نہا کے آگئی ہوں یہ دیکھ لیجئے ایک طرح سمپل لکھ ہے میرا اور اپنے پوجہ کا اسدھان دکھا رہی ہوں کہ میں کیا کیا لے کے آئی ہوں اپنے بھگوان کے لیے سب کچھ رکھ لیا ہے بھگوان کے چوکے لگا دی ہے اب میں شیو پریوار کی کوب اچھی سیستہ پید کر کے ان کی پوجہ پرارمبر کروں گی تو دیکھ لیجئے بھگوان کو کیا کیا عرپید کیا ہے یہاں جو ہے چھوٹا سنگوڑ کا سویلنگ بنا دیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ گوڑ کا سویلنگ بنا کے جو ہے پوجہ کرنے سے بھگوان بہت خوش ہوتے ہیں تو میں نے آج وہی کوشش کی ہے کرنا بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں زندگی میں اتنی ہار ملتی ہے کہ من بہت دکھی ہو جاتا ہے دوستو تو ان دنوں تب بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ موسم جب پریوارٹن ہوتا ہے تو مجھے پروپرم ہو جاتی ہے تو آج پھر بھی فیور تھوڑا کم تھا اور تب بھی میسودھار تھا تو یہاں نہا دھو کہ پوجہ پاٹ کرنے آگئی ہوں اب فیور کے وجہ سے میری آواز صاف نہیں سنائی دے رہی ہوگی تو اس پر مائن مت کریے گا دوستو آپ سے بھی کچھ شیو راتی کہ بہت بہت مبارک بات بھولتنات سیو چیو بھگوان جی سب کی منو کامنا پوری کریں اور آپ کے سیو راتری بہت اچھی جائے آج شیو بیوہ ہے بھگوان بھولتنات کا بیوہ سمپن ہوا تھا تو آج کے دن تو بس اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو انٹ کرنے ہی ملتی ہوں اسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خوب خیال رکھیں اوم نمش شیو ہے ہر ہر مہا دیو شنکرش بھارمتی